مجود ہیں سردار سرجید سنگھ جی ریٹائیڈ انسپیکٹر اور ریٹائیڈ پولیس ویل فیر ایسویشن پریزیڈنٹ بیسٹر کنچ پھر بتائیے جو آپ کی جو میٹنگ ہے اس کے حالے سے پہلے میں میڈیا والوں کا بہت بہت شکر دار ہوں جو کہ ہر وقت ہمارے یہاں آکے ہمارے مطالبات جو ہیں افیسران بھالا تک پہنچاتے ہیں آج کی میٹنگ کی روح سے میں جناب ڈی جی پی صاحب جی انڈ کے یوٹی سے عرض کروں گا کہ جب ان کا دروار ہوا تھا تو میں وہاں پہ باتورے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہی ایش ہوا تھا اور ان سے اپلیکیشن کے ذریعے بھی ریکوست کی تھی کہ ہمارے چند ایس پیوز جو ہے یہاں ڈسٹرک میں ان سروس جو ہیں وہ بفات پا چکے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت تک کہیں بھی انگیج نہیں ہو پائے کیونکہ جس وقت ان کے والدہن کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو اس وقت وہ چھوٹے تھے اب وہ بیچارے پڑھ لکھ کے جا بجا دردر ہو رہے ہیں ان کی روٹی روزی کا کوئی بھی اس وقت اجزام نہیں ہے تو میں نے ڈی جی پی صاحب سے ریکوست کی تھی اور ڈی جی پی صاحب نے یہ شوٹی دی تھی کہ وہ ان تین لڑکوں کو ہر حالت میں انگیج کریں گے باتورے ایس پی او پر اس وقت تک صرف ایک ہی بچہ جو ہے وہ انگیج ہوا ہے باقی دو بچے جو ہے وہ ابھی بھی دربدر ہیں تو میں ڈی جی پی صاحب سے ریکوست کروں گا کہ وہ اس بات پہ گورو خوز کریں اور ان کا آرڈر جو ہے وہ ریلیز کریں اس کے علاوہ پونٹس کے تین کیسز جو احسارت اور تعلی کے سیکٹریٹ اور ڈی جی کی آفس میں پینڈنگ پڑے ہیں میں وہ بھی ڈی جی کہ وہ پرسنری پولیس ڈیٹائرڈ پولیس پلازم کے والفیر کے لیے ان کیسز کو سیکٹریٹ میں یا ڈی جی پی آفس میں پینڈنگ ہے ان کو جو ہے وہ سالو کروایا جائے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کما سکے کے علاوہ میں ڈی جی پی صاحب سے یہ ریکوست کروں گا کہ وہ تمام ڈسٹرک ایس پیز کو یہ ایک ہدایت جاری کریں کہ وہ کم از کم مہینے میں ایک بار ریٹائرڈ پولیس افسرنگ کی میٹنگ جو ہے وہ لیں اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سالو کریں تو اس کے علاوہ میں جناب ڈسٹرک ڈولمنٹ کمیشنر پولٹس سے خاص کا ریکوست کروں گا کہ ہمارے جو پولیس ملازم ہیں وہ پولیس میڈل ہولڈر ہے اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل ہولڈر ہے لیکن کسی بھی اوکین پہ چاہے وہ چھبی جنواری ہو چاہے وہ پندرہ اگست ہو ان کو وی آئی پی کارز جو ہے وہ نہیں دیے جاتے میں کئی بار جناب ڈولمنٹ کمیشنر صاحب سے یہ ریکوست کر چکا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس بات پہ ضرور گور کریں گے اور آئندہ آنے والے فانکشنز میں وہ ہمیں ضرور کے علاوہ میں آہ ریکوست کروں گا کہ ریٹائرڈ چاہے وہ پولیس ملازم ہے چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور جو میٹنز آہ ڈولمنٹ کمیشنر صاحب یا ایس ایس پی صاحب پبلک کی آہ بلواتے ہیں ان میں کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر کو چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ ریونیو کا ہو چاہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہو ان کو مدہ نہیں کیا جاتا دیگر لوگوں کو وہ جو ہے ان کو کاڑ جاتے ہیں ان کو کا لے جاتی ہیں وہ آتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم ریکوست کریں گے کہ کم از کم ہمیں بھی اس میٹنگ میں آہ مدہ کیا جائے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایکسپیرینس آلڈر ہیں لائک لائنڈ آرڈر کے نشوت ہم ان کو اچھے طریقے سے آہ ریکوست کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ مینٹین کریں اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس میٹنگ کو مرخواست کروں موسیقی